تو مجھے تو ایسے سے لوگ ملے ہیں کہ جب اس قسم کے اپنے مسائل بیان کیے تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ مفتی صاحب ہم پہ تو اس کا مطلب ہے بیس بیس سال سے قربانی بن رہی تھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو بھئی نہیں پتہ تھو تو کریں تو لہٰذا اگر کسی کی پچھلی قربانیاں رہتی تھیں تو یا جسے پتہ تھا کہ قربانی ہم نے کرنی ہے نہیں کر سکے یا لاعلمی کہ ہمیں مسئلہ ہی پتہ نہیں تھا ایسے افراد اب قربانی کے جگہ قربانی نہیں کر سکتے وہ نکل گئی اب ایک قربانی کی قیمت صدقہ کر دیں یا تو بکری کے قیمت کر دیں بکرے کی اور یا پھر ایک کم از کم ایک گائے کا حصہ جو معتدل قسم کا ہو یوں نہیں کہ چار پانچ ہزار آپ نے خرش کر دی ہے بے وہ چار پانچ ہزار میں سات چوک اٹھائیس اٹھائیس ہزار کی گائے کیسی آئے گی سات حصے ہو سکتے ہیں تو کیسی گائے آئے گی اچھی تھوڑے سے درمیانے درجے کی گائے کا حساب کریں اور اس کو آپ یعنی جتنے رہتی ہیں کہ دس قربانیاں ہیں تو اگر آپ سات حصے ایک گائے کے اور تین حصے اور گائے کے اندر ملا لیں تو دس حصے ہو گئے اتنے آپ کو رقم صدقہ کرنی ہوگی فوری طور پر کر سکتے ہیں بیسٹ ہے ورنہ اگر اتنے پیسے نہیں ہیں تو بہرحال اس دفعہ کی قربانی واجب ہے وہ پہلے کریں اور پیچھے والی قربانی کے تھوڑے تھوڑے سال و سال خرچ کرتے رہے تاکہ وہ آپ کا حساب کتاب پورا ہو اور آپ آخرت کی گریف سے محفوظ رہ سکیں جب اس قسم کے مسائل لوگ سنتے ہیں چونکہ اس میں خرچہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو ہم نے آج تک نہیں سنا تھا پتہ نہیں کہاں سے مسائل نکال کر لے آئے تو ہماری صحت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمارا کام ہے آپ کو سمجھانا اگر آپ ایک ایسے محول میں رہے کہ جہاں آپ کو کسی نے یہ مسئلہ نہیں بتائے تو وہ بتانا نہ بتانا وہ چھوڑ دیجئے ہمارا کام تھا ان مسائل کو سیکھنا اگر ہم ایسے محول میں تھے کہ جہاں کوئی بتانے والا نہیں تھا یا ہم نے علماء سے کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں رکھا یا ہم کوئی دینی پرگرام ہی نہیں دیکھتے ہیں ہمارا ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں ہوتا ہے ہر قسم کا سپورٹس کا چینل فلم کا چینل دیگر چینل چلتے ہیں لیکن دینی چینل آتے ہیں تو ہم ان پرگرام کو نہیں دیکھتے تو اس میں کسی کا قصور نہیں یہ وہ مسائل ہیں جن کا سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم قرار دیا گیا ہے اگر آپ نہیں سیکھیں گے اور لاعلمی کی وجہ سے کوئی ایسی کتاہی ہوئی ہے تو آپ قابل گریفت ہیں بروزی قیامت اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیقتہ فرمائے